دوستو اب تک تو آپ نے اپنی زندگی میں بہت سی بھوتہا کہانیوں اور ویران جگہوں کے بارے میں سنا ہوگا اکثر جن کے بارے میں میں آپ کو اپنی ویڈیوز میں بتاتا آیا ہوں اب تک تو آپ صرف بھوتہا کہانیاں کیول سنتے آیا ہیں لیکن آج اس ویڈیو کے ذریعے میں آپ کو کچھ ایسی ویڈیوز دکھانے والا ہوں جن میں بہت سی بھوتہا گتی ویدیاں قید ہوئی ہیں اور یہ ویڈیوز اپنے آپ میں بھوتوں کے استطور کا جیتا جاگتا پرمان ہیں نمسکار دوستو آپ دیکھ رہے ہیں مستریوس نائٹس انڈیا اور آج اس ویڈیو میں میں آپ کو پانچ ایسی بھوتہا ویڈیوز دکھانے والا ہوں جو کہ آپ کی راتوں کی نیند اڑانے کے لیے کافی ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو پہلے نمبر پر یہ ویڈیو انگلینڈ میں پندروی صدی میں ایک ویران پڑے قید کھانے کی ہے جہاں پر قریب آٹھ مہلاؤں کو جادو ٹونا اور ڈائن ہونے کے آروپ میں یہاں قید کیا گیا تھا جس کے بعد ان کی یہاں پر رہسے میں پرستیتیوں میں موت ہو گئی اور تب سے لے کر آج تک یہ قید کھانا بھوتہا مانا جانے لگا بعد میں پیرا نورمل انویسٹیگیشن ٹیم کے پانچ لوگ اس قید کھانے کا معنی کرنے آتے ہیں اور یہاں کی بھوتہا گتی ویڈیو کو قید کرنے کے لیے جگہ جگہ کیمرہ لگا دیتے ہیں اور اب جو ان کے کیمرے میں قید ہوتا ہے وہ سچ میں کافی بھیانک ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانچ لوگوں کی یہ ٹیم جب ایک کمرے میں اکٹھے ہو کر کسی آتما سے سمپر کرنے لگتی ہے تو اس ٹیم کی ایک مہیلہ جس کا نام ڈیبی ہے وہ کچھ عجیب سا برطاف کرنے لگتی ہے دیکھتے ہی دیکھتے اس کا چہرہ ایک بھیانک روپ میں بدل جاتا ہے اس کے ناک کا آکار بھی بدل جاتا ہے اور اس کے چہرے پر ایک دراؤنی سی مسکان ہوتی ہے جس کے بعد وہ گروپ سے الگ ہو جاتی ہے ایسا لگتا ہے کہ مانو اس کے شریر میں یہاں کی کسی آتما نے قبضہ کر لیا ہو اس کے بعد ٹیم کے ایک میمبر کا یہ کہنا تھا کہ جب ڈیبی واپس ہوش میں آئی تو اس کے شریر پر انگلیوں کے کچھ خروج کے نشان تھے دوستو آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دوسرے نمبر پر یہ ویڈیو ایک مشہور یوٹیوبر ایکسپلورنگ ویڈ ڈینی کی ہے جس میں کہ وہ ایک ویران پڑے گھر کو ایکسپلور کرنے چاہتا ہے اس کے یہاں داخل ہوتے ہی بہت سی عجیب و غریب کتیویدیاں ہونے لگتی ہیں اور کئی ساری عجیب و غریب آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں آگے جب ڈینی اس گھر کو ایکسپلور کرتا ہے تو جو اس کے کیمرے میں کیپچر ہوتا ہے وہ واقعی میں رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے دراصل جب ڈینی گھر کے ایک حصے کو ایکسپلور کر رہا ہوتا ہے تو اسی بیچ اس کے کیمرے میں کچھ ہلچل قید ہوتی ہے اور تبھی ایک بھیانک سا دکھنے والا رہیسے میں جیب نیچے سے نکل کر اس کی اور بڑھنے لگتا ہے یہ دیکھ کر دینی بہت گھبرا جاتا ہے اور کسی طرح وہاں سے بھاگ نکلتا ہے بعد میں جب وہ واپس اس جگہ پر آتا ہے تو اسے وہاں پر کوئی نہیں ملتا آگے ویس گھر کو ایکسپلور کر ہی رہا ہوتا ہے کہ تبھی وہی رہیسے میں جیب ایک ٹوٹی ہوئی دیوار سے ٹپک کر اس کی اور دوبارہ بڑھنے لگتا ہے جسے دیکھ کر ایک بار پھر دینی ایک بار پھر سے گھبرا جاتا ہے اور ترنت وہاں سے بھاگ نکلتا ہے دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے کیا یہ ویڈیو واقعی میں اصلی ہے یا پھر سکرپٹڈ ہے ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائیں دوستوں تیسرے نمبر کی ویڈیو اربیک یوٹیوبر عبداللہ الانباری کی ہے جو کہ کسی ویران پڑی عمارت کو ایکسپلور کرنے جاتے ہیں اور اس عمارت کو لوگوں کے مطابق بھوتاہا مانا جاتا ہے اس بلڈنگ میں داخل ہوتے ہی یہاں پر کچھ اصحادھارن گتیویدیاں ہونے لگتی ہیں جیسے کہ چھت پر لگا یہ پنکھا اپنے آپ ہی ہلنے لگتا ہے بسم اللہ 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 آخر میں اس بلڈنگ سے باہر نکلتے سمیں ان کے کیمرے میں وہ آخریتی کیپچر ہو جاتی ہے جو ان سبھی رہسے میں گتی ویڈیو کی ذمہ دار ہے اور پلک جھپکتے ہی وہ اچانک گائب ہو جاتی ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ آپ کا اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہنا ہے مجھے کومنٹ میں ضرور بتائیں چوتھے نمبر کی ویڈیو میریو لارا نام کے ایک شخص کی ہے جن کا دعویٰ ہے کہ ان کے سٹور میں پچھلے کافی سمیں سے بھوتہا گتیویدیاں ہو رہی ہیں اور اس بات کو انہوں نے اپنے فیس بک اکاؤنٹ پر بھی شیئر کیا ہے اور اس کا ثبوت دینے کے لیے وہ اپنے سٹور کی ویڈیو شوٹ کرنے لگتے ہیں اور ریگولر طور پر اپنے سٹور میں لگے سی سی ٹی وی فوٹیج کو بھی چیک کرنے لگتے ہیں اس ویڈیو میں میریو لارا اپنے سٹور میں ایک عجیب سی دیکھنے والی ڈال کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں جو کہ ان کے مطابق شابت ہے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے وہ اپنے سٹور کے ایک واش روم میں اس ڈال کو رکھ دیتے ہیں اور پھر واش روم کا تروازہ بند کر دیتے ہیں تھوڑی دیر بعد جب وہ دوبارہ دیکھنے آتے ہیں تو اس ڈال کو فرش پر گرا ہوا دیکھ کر وہ کافی گھبرا جاتے ہیں ایک بار پھر ہمت جھٹا کر وہ اس ڈال کو کھڑا کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں اور واپس آنے کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ واش روم کی لائٹ اپنے آپ آن ہوئی پڑی ہے جو کہ اپنے آپ میں ایک بہت ڈرابنا منظر ہے اور وہ ڈال کویٹا کرد ہوں اور SEزیر پہ جب انجھ верن وچھڑا کرد کی توحت Philadelphia ڈال مش علافات اسیم گی変enas ہیں اسیم اسیم جمع وقت اس کے بعد آج أولا ایسی مطورن آج مطورن صحیق لگا اس کے بعد اوروں اوروں کو اس کا یہ کو من یہاں سے پہنچ کامی اس کا پہنچہ کیا سوالوں've کی پہنچوں کی نظافی اس کا پہنچہ کی پہنچھ کی ان نیر اونی ہے کیوں پیش من چی مزید ای جمال کیا مجھے ایسی کھتا نہیں چی قلقا کھتا سید اسی کھتا را کھتا مرحانا رجل یہاں פה كان کا چاہاں مرحانا امیدیو امیدیو جید شخص میدیو روانا روانا مرحانا روانا خیلی چاہے توانی جیدیو ہی מכنہ لئے graceau fact دو جس이 стоять کا میرا Hmmm کمم نشانس کے لئے جو transformerی ک cuentها یا میں صبر کم پر شوق جمالی آجتے ہیں اسی طرح سٹور کے اس حصے میں ایک مہلا کرمچاری جب شیلف پر کچھ سمان رکھ رہی ہوتی ہے تو تب ہی پیچھے والی شیلف سے کوئی چیز اپنے آپ آ کر اس پر گرتی ہے جس کے بعد وہے ڈر کے مارے وہاں سے بھاگ نکلتی ہے بعد میں رات کے سمیں اسی جگہ کی سی سی ٹی وی فوٹیج میں جو قید ہوتا ہے وہ بہت بھیانک ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لٹکتی ہوئی یہ ڈال اچانک تیز رفتار سے گھومنے لگتی ہے اور پھر اچانک رکھ جاتی ہے اس کے بعد جب میری اور لارا اپنے سٹور کی دوسری فوٹیج کو چیک کرتے ہیں تو ان کے سی سی ٹی وی میں جو قید ہوتا ہے وہ کسی ڈراؤنے سپنے سے کم نہیں ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سٹور میں پڑے سامان کے بیچ میں سے ایک بہت ہی بھیانک سی دکھنے والی آگریتی باہر نکلتی ہے جس کا چہرہ خاص کر آنکھیں بہت ہی ڈراؤنی ہیں اور میرے حساب سے سٹور میں ہونے والی سبی بھوتاہ گتی ویڈیوں کے پیچھے اسی آگریتی کا ہاتھ ہے دوستو آخر میں رات کے وقت جب میری اور لارا خود اپنے سٹور کا معنی کرنے جاتے ہیں تو ان کا سامنا آخرکار اسی رہسے میں آگریتی سے ہو جاتا ہے جسے دیکھ کر وہاں سے بھاگ نکلتے ہیں جسے دیکھے دوستو پانچویں نمبر پر یہ ویڈیو بھی ایک عربی گھوست ہنٹر مسٹر ہارت کی ہے جس میں وہ ایک ویران پڑی عمارت کا معنی کرنے جاتے ہیں اور ان کے مطابق اس عمارت میں کئی اسمانے گتیویدیاں ہوتی رہتی ہیں اس ویڈیو میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس ٹولٹ کا دروازہ اپنے آپ ہی کھلتا اور بند ہوتا ہے اور ساتھی کچھ دراؤنی آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں اس کے ٹھیک بعد اس عمارت کے کمرے میں لائٹس اپنے آپ ہی جلتی اور بجھتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں مسٹر ہارت اس بیلڈنگ کو ایکسپلور کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی اچانک ان کے سامنے انسان جیسے دکھنے والا ایک جیو آ کھڑا ہوتا ہے جسے دیکھ کر مسٹر ہارت اس کا پیچھا کرنے لگتے ہیں لیکن وہ جیو اچانک ہی غائب ہو جاتا ہے ٹھیک اسی طرح جب وہ آگے اس عمارت کو ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں تو وہی رہیسے میں جیب ایک بار دوبارہ سے ان کے کیمرے میں قید ہوتا ہے جہاں وہ انہیں پیچھے سے گھور رہا ہوتا ہے اور یہ اپنے آپ میں ایک بھیانک منظر ہے نہیں تو دوستوں یہ تھی ہماری آج کی درابنی ویڈیوز آپ کو ان ویڈیوز میں سب سے زیادہ درابنی ویڈیو کونسی لگی مجھے کومنٹ میں ضرور بتائیں ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمیں سبسکرائب کرنا نہ بھولیں جہاں ہم لاتے رہیں گے آپ کے لیے ایسی ہی درابنی ویڈیوز ہم ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے